موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام صبح دیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سیکنڈ اکٹوبر ہے اٹھارہ زلج ہے اور جمعہ کا روز ہے اور اٹھارہ زلج مخصوص ہے جو میں تکمیل دین جشن عید غدیر سعید سے تمام مومن و مومنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفیدہ کی بارگاہ میں آج کے دن کی تہنیت اور تبریق ارز کرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں صدقے میں محمد و علی محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الاول قبل الانشاء و الاحياء والآخر بعد فناء الاشياء العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكرا ولا يخیب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم انی اشهدك و كفى بک شهيدا و اشهد جميع ملائکتك و سکان سماواتك و حملت عرشيك و من بعثت من انبیائك و رسليك و انشأت من اصناف خلقيك انی اشهد انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل و ان محمد صلى الله عليه و آله عبدك و رسولك ادى ما حملته الى العباد و جاهد في الله عز وجل حق الجهاد و انه بشر بما هو حق من الثواب و انذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتنی على دینکا ما احییتنی ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتنی و هب لي من لدنک رحمه ان كانت الوهاب صل على محمد و على آل محمد و اجعلنی من اتباعی وشیعتي و احشرنی في زمرتی و وفقنی لأداء فرض الجمعات و ما اوجبت علی فیها من الطاعات و قسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء انک انت العزیز الحكیم برحمتک یا ارحم الراحمین و صل اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرا ہوں فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کے سہرا ہوں جلی عشق علی کی شمہ پروانیاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں زکر علی چھڑا وہاں دیوانیاں بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ادھر رخصہ کیا سب نے ادھر آئے علی لے نے ادھر رخصہ کیا سب نے ادھر آئے علی لے نے یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے ابھی میں قابر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قابر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آکر خود علی مرتضی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی کے نام کی محفل سجی شہرِ خموشان میں علی کے نام کی محفل سجی شہرِ خموشان میں پھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوایا وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اُٹھے یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اُٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کے میں نے کہا ہے بس اتنا سا افثانہ علی والوں کے میں نے کہا ہے بس اتنا سا افثانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے حضا خانے میں جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا علی والوں کے ناروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نارا لگا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام میں اور جن لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو اور تمام ناظرین کو ہماری طرف سے عیدے گردید کی بہت بہت مبارک بات اور یہ آج عید کا دن ہے آئے ہم سب مل کر اس کو ساتھ مناتے ہیں اور آج ہم اسی عیدے گردید کو لے کر اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں گے خاص پروگرام ہے عیدے گردید کے حوالے سے اور تمام آپ ہی ہمارے ساتھ شرکت کر کے اپنے باقی بہن بھائیوں کو مومن مومنات کو جو ہے وہ عیدے گردید کی مبارک بات دے سکتے ہیں ناظرین عیدے گردید کے ساتھ ایک اور بات یہ کہ آج جمعت المبارک کا دن ہے بہت ہی دو اہم جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ ملی ہیں ایک جمعہ کا مبارک دن ہے اور ساتھ ہی اس دن عیدے گردید کا دن ہے اور آج آپ کو ایسا کہ معلوم ہے کہ میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈ اور ذکر بتاتی ہوں جس کے حوالے سے جو ہماری پریشانیوں کو جو روز مرا زندگی میں آتی ہیں معمولی پریشانیاں وہ دور ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بھی عذکار ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ان سے فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک جو بہت ہی خوبصورت سا ذکر ہے بہت ہی خوبصورت سا کلمہ ہے جو اگر ہم تمام دن میں کم از کم ایک ہزار مرتبہ یا جس طرح بھی آپ چاہیں تھوڑی یا بڑی مقدار میں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو اس کے حساب سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی بہت سارے مسائل و مشکلات جو ہیں وہ حل کر لیتا ہے اور وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ ہے اللہ حول والا قوت اللہ باللہ یعنی کہ اس میں آپ کو 99 بیماریوں کا حدیث مبارکہ میں ہے کہ 99 بیماریوں کی دعا ہے اور اس میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ رنجو علم اور غم ہے یہ اتنا اس پر بہت طرح کی تاقید کی گئی ہے پڑھنے کی اور خاص طور پر میں نے یہ عزمائی ہے بات اور مجھے بہت سارے لوگوں نے عزمائنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اگر آپ پریشانی کا شکار رہتے ہیں آپ مایوسی کا شکار رہتے ہیں تو آپ یہ میرا آپ کو ذاتی مشورہ دے رہی ہوں کہ ایک ہزار مرتبہ اگر آپ لا ہولو والا کووہ تا اللہ بلہ پڑھیں تو آپ کی جو پریشانی ہیں آپ کا ڈپریشن ہے وہ دور ہو جائے گا اللہ پر آپ کا اعتماد اور اعتقاد جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی جو پوزیٹیوٹی کا جو سنس ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی اور نیگٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو بہت پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں اور ہم ان کا ذکر جو ہے وہ عام کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور کچھ جو حضرات اور خواتین ہوتی ہیں وہ راکٹر سے بھی ایسے امراض کا ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ شرماتے ہیں تو لیکن ظاہر ہے انسان ہے انسان کی زندگی میں ترہ ترہ کی مرض بھی ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں مختلف نویت کی ہوتی ہیں تو ایسے چیزوں کے لیے کہ اگر آپ یا مالکو یا قدوسو کا ورد کیجئے ہر روز صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ صرف آپ نے ان اسمائی مبارک کو پڑھ لینا ہے اور آپ کو انشاءاللہ جو بھی مرض ہے وہ جلد دور ہو جائے گا پس پابندی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے آپ اس مرض کے دور ہونے کتزار کیجئے اور پوری ڈیووشن کے ساتھ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس مغرب اور فجر کی نماز کے بعد ان ناموں کا جو ہے وہ آپ ذکر کیجئے اگر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ جو کپلز ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا ہوتا اور کافی کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اور پھر وہ دیسپلیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سارے اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ادگرد کے رہنے والے لوگ ہیں وہ احساس دلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہیں اور اولاد نہ ہونا اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس سب کے لئے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اس کا خون کہہ دینا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں وہ قادر ہے وہ تدیر ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ چاہے تو بنجر زمین سے بھی پودے اور درخت اگا سکتا ہے تو پھر اگر اللہ تعالی چاہے اس کسی کو اولاد دینا تو اس کے لئے یہ صرف دعا کی بات ہے کہ آپ کس محبت کے ساتھ کس عقیدت کے ساتھ کس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اگر اللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے فراز فرمائے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے اور اگر آپ بے اولاد ہیں تو یا مبدیوں کا ورد جو ہے وہ ضرور کیجئے یا آپ پڑھتے رہیں سارا دن جو ہے مرد بھی اور عورت بھی تو اللہ تعالی آپ کے ہاں ضرور جو ہے وہ مہربانی کرے گا اور آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے کا اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ماں وہاں پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے جو مراحل ہیں یا مسئلے ہیں ان سے اچھے طریقے سے نبر دزمان نہیں ہو سکتے ان کی جو تعلیمی صلاحیت ہے وہ کم ہے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ساللہ تعالی کا نام ہے اگر آپ اکیس مرتبہ یہ پانی پر پڑھ کر جو ہے وہ تھونک دیں اور چالیس روز تک تو اپنے بچے کو پلاتے رہی یا علیموں اس لیے آپ نے جو نام ہے اللہ تعالی کا نام یہ آپ نے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر جو ہے اپنے بچے کو پلانا ہے چالیس روز تک پلائیں انشاءاللہ جو بچہ ہے وہ صاحب علم ہو جائے گا اس کی نہ صرف دنیاوی بلکہ دینی علم کی طرف بیوت کی توجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کچھ طالب علم ہوتے ہیں کچھ طلبہ ہوتے ہیں جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم جو بھی چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد امتحان میں جو خاص طور پر جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں اور اس طرح وہ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی لیکن ہم وہ جو نکتے ہم نے ذہن میں رکھے تھے وہ یاد نہیں رکھ پائے تو اس کے لیے بہت ہی سادہ سا بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ ہو یہ آپ پڑھ لیجئے اور سات روز یا گیارہ روز یا اکیس روز تک آپ یہ نام پڑھ کر جو ہے سات مطباہ یہ نام پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو آپ کے دماغ کو آپ کے دل کو روشن کر دے گا اور وہ بچے جو مشکلات کا شکار ہیں تعلیمی سلسلے میں ان کے لیے آسان بنا دے گا ان کی تعلیمی سفر کو ایک جو ہے جب مائگرین کا اپنے نام بہت سنا ہوگا لوگوں کو بہت زیادہ مائگرین ہوتا ہے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں درد شکی کا بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن جب بھی یہ درد ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ بے چین رکھتا ہے انسان کو کچھ لوگوں کا تو اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اس سے مختلف قسم کی اور بھی ساتھ جو ہے وہ بیماریاں جو ہے واضح ہونے لگتی ہیں اس کے لیے سب سے مفید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کے اور کیا علاج ہو سکتا ہے جبکہ اور سب سے پہلے آپ یہ کیجئے کہ سورج نکلنے سے پہلے جس کی بھی سر میں آدھے سر کا درد ہے یا آپ کے اپنے سر میں آدھے درد آدھے سر کا درد ہے تو آپ اس نجات حاصل کرنے کیلئے ماتھے پر سات مرتبہ شہادت کی انگلی سے یا جبباروں جو ہے وہ لکھیں اور پھر تین دفعہ ماتھا پکڑ کر یا جبباروں یا سلاموں کا ورد کیجئے اور ساتھ ساتھ مرتبہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کر آپ اس پر پھونک دیجئے انشاءاللہ درد سے نجات ملے گی اگر آپ کی کوئی گھر کے افراد بھی جو ہے ان کو بھی اس قسم کے درد کا شکایت ہے تو آپ خود ان کے سر پر جو ہے وہ یہ یہ جو ہے ورد کر کے پھونک سکتی ہیں اسے آسانی سے جو ہے وہ یہ درد دور ہو جائے گا جتنے بھی تکلیفیں ہیں انسان کے زندگی میں جسمانی تکلیفوں کی بات کر رہی ہیں روحانی کا تو ظاہر ہے ہم بہت علاج ممکن ہے ہمیں جتنی بھی بتائی جاتی ہیں جو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں یا جن کو پاس یہ علم ہوتا ہے کون سا ذکر جو ہے وہ کرنا بہترین ہے مختلف قسم کی معاملات کے لیے مختلف قسم کی مشکلات کے لیے تو لیکن جب جسمانی تکلیف ہے اس کے لیے ہم ظاہر ہے ہم جو ہے فوراں ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے جو رجوع کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے اپنے جو قرآن پاک میں ہر چیز کا ہر بیماری کا علاج رکھا ہے بس اس کے لیے آپ کو کونسنٹریشن کی ضرورت ہے ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہے فوکس رہنے کی ضرورت ہے اور ایسی کوئی بھی ذکر نہیں جسے روحانی علاج جو ہے ایسا کوئی بیماری نہیں ہے جسے کوئی روحانی علاج سے ممکن نہ ہو اگر آپ کے سر کا ہی درد کی بات کریں ہوں اب میں آپ کو پہلے میں نے آپ کو درد شکی کا یعنی آدھس سر کے درد کی بات کی اب عام جو ہمارے سروں میں اکثر درد رہتا ہے پریشانیوں کی وجہ سے یا جو بھی اس کی وجہ ہوتی ہے تو آپ اس کو سیدھے ہاتھ سے جو ہے اپنے سر پر یا جس کی سر میں درد ہو رہا ہے یا وجیبوں کا جو ورد ہے وہ تین مرتبہ پڑھیں اور دوسری مرتبہ پھر پڑھئے پانچ مرتبہ اور تیسری مرتبہ پھر سات مرتبہ پڑھیں اور چوتھی مرتبہ نو مرتبہ پڑھ کر پڑھ کر جو ہے دم کریں ایک دفعہ آپ نے پانچ مرتبہ یہ دم کرنا ہے پانچ ہی مرتبہ گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ درد سے جو ہے وہ مکمل طور پر شٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کو کمر کے درد کی شکایت ہے تو بھی اللہ کے نام میں اس درد کا علاج ہے اگر کسی کو پسلی میں درد ہو کمر میں درد ہو تو جو ہے دوسرا شخص جو ہے گھر کا کوئی دوسرا فرض جو ہے وہ باوضو ہو کر درد کی جگہ پر سات مرتبہ یا اللہ ہو شہادت کی انگلی سے لکھے اور دن میں اس عمل کو سات مرتبہ کرتا رہے تو انشاءاللہ درد سے جو ہے مکمل طور پر نجات مل جائے گی آنکھوں کا درد جو ہے وہ بھی بہت ایک کومن سی بیماری ہے ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بات ہیں سر کا درد ہے آنکھوں کا درد ہے کمر کا درد ہے ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ ہے کہ اس سے کرنے کا یہ آپ کو ہوگا کہ اگر آپ ان ناموں کا ورد کریں گے تو آپ کو صرف ان بیماریوں کا علاج نہیں مل جائے گا ورد کے ویسے لی جو جنرلی جو ہے وہ آپ کا جو حالات ہیں وہ بہتر ہونے لگیں گی کہ اللہ کے ہر نام میں بہت بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ شفا پائی جاتی ہے آنکھوں کا درد اگر آپ کے ہو رہا ہے تو آپ ہوور رحمان الرحیم اس ناموں کو پڑھ کر اکیس مرتبہ جو ہے آنکھوں پر دم کریں اور اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا مت بھولیے گا چند بار ہی یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا جو درد ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو جب بھی محسوس ہو کہ آپ کی آنکھوں میں درد ہے ایک چھوٹا سا یہ ذکر ہے تین اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں ان کا پڑھ کے اپنی آنکھوں پر دم کر لیجئے تو یہ آپ کو بتایا تھوڑا سا جو مجھے معلوم تھا کہ کس طرح سے کون سے اللہ کے نام پڑھ کے ہم اپنی کون سے بیماریاں جو ہیں وہ دور کر سکتے ہیں تو ناظرین جائیں گے اس کے بعد ہم ایک بریک کی طرف اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو جائے رکھیں گے اور آپ کو ایک بار پیش کرتی ہوں ایدے قدیر کی بہت بہت مبارک بات